لَا مَنْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَا يَا أَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَ اللہ نے ایمان والوں کو پیارے انداز سے خطاب کی مشکل کام ہے پورے کے پورے دین میں داخل ہونا آسان کام نہیں ہے مشکل کام نہیں ہے اس لئے ایسے اللہ نے پکارا يَا أَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا محبت کے انداز میں پکارا عشق سے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں عقل پیچھے رہ جاتی ہے عشق سے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں عبراہیم علیہ السلام عشق عشق مولا میں آگ میں جانے کے لئے دیارا آسان ہو بے خطر کود پڑا آتشے نمرود میں عشق عقل ہے محوے تماشا لبے بھام ابھی وقت تو ہی تھی رہتے ہیں عشق اپنا کام کر جاتے ہیں تو يَا أَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَ اَا ایمان والو پہلے کہا تھا يَا أَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ قَاطِ اَا ایمان والو اللہ سے دھرو جیسا دھرنے کا حق ہے وہ بھی مشکل کام تھا وہاں بھی ایمان کا پیارا خطاب اللہ نے ادا کی اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَ جیسے یہ بیلنگ ہے مسجد کی اس میں بعضیں باہر رہتے ہیں بعضیں اندر آجاتے ہیں اسلام بھی امارت ہے اسلام کی ایک امارت اس میں جو اندر آجاتا ہے پورا پورا سردی سے گرمی سے بارش سے چوروں سے خطرات سے محفوظ ہو جائے اپنا ہی فیضہ ہے جو اندر آجائے گا ساری چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا خطرناک چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا جو باہر رہے گا دیوار کے سائے میں رہے گا جو دوب سے بچ جائے گا سورج سے بچ جائے گا لیکن بارش سے سردی سے چوروں سے نہیں بچے منافق باہر رہتے تھے دیوار کے سائے میں تاکہ زندگی بچ جائے ہماری مسلمان ہمیں کچھ نہ کہیں اس لیے وہ اندر پورے پورے نہیں آتے تھے مسلمانوں سے کہا اے ایمان والو تم ان منافقوں کی طرح نہ ہو پورے 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 آتھو یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر دین میں پورے پورے آدھو ادخلو فی السلمی کاف باتیں کہتے ہیں اندر صحیح ہونا چاہیے باہر جیسا مرضی ہو داڑھی رکھیں یعنی رکھیں لباس چاہے غیروں کا پینے فیشن چاہے غیروں کے ساری تیزیں غیروں کی لے لیں اندر ہمارے دین ہے اندر کلمہ ہے نہیں جڑ بھی ضروری ہے شاخے بھی ضروری جڑ بھی ہو شاخے بھی ہو پھر ایمان کا پھل ملے گا اکیلی جڑوں کو کیا کہا اکیلی جڑیں نا کافی ہیں ایمان بھی ہو اعمال بھی ہو اخلاق بھی ہو صورت بھی ہو صیرت بھی ہو ہر تیر ہی ضروری ہے اسلام اسلام جو ہے پہلے ہی خلاصہ ہے سارے ادیان کا خلاصہ ستھ ہے جوس ہے جوس اس کو اور نہیں سمیٹا جا سکتا جتنا کم سے کم رہے پہ مل جاتا دینی تھی اللہ نے وہ دے دیں پچاس سے پانچ رہ گئیں اس سے اور کونسی رہے پتراش کرتے ہیں اسلام پہلے ہی اس کی ہر چیز ہی حسین ہے حسین آدمی اسے کہپے ہیں جس کا ناک بھی درست ہو کان بھی درست ہو بال بھی درست ہو ہاتھ پاؤں بھی درست ہو ساری چیزیں درست ہیں اس کو حسین کہیں ناک ٹیڑی ہے تو اس کو حسین نہیں کہیں گے کوئی تھوڑا سا بھی نقص آگے حسین نہیں ہوگا تو اسلام سارے کا سارا ہی حسین ہے حسن تو سارے کا سارا اپنے اندر لینا ہے سارے کے سارے داخل ہو جو سارے دین میں داخل ہو جو یعنی ہم داخل ہو گئے ہماری اولاد داخل نہیں بھی تو نقصان ہے ہم داخل ہو گئے ہمارے رشتہ دار وہ دوسری طرف جا رہے ہیں سارے کے سارے آج جو اس کا فکر کرو جاڑ بھی ماری مضبوط ہو تنے بھی شاخیں بھی پتے بھی پھل بھی پھول بھی ہر چیزی اسلام کی ہمیں پیاری ہو یا یو اللہ دین آمنو دخلو فی السلمی سلم اسلام سلم کا مطلب اسلام اسلام میں پورے پورے آج اندر ہمارے دل ہے دل میں طریقت ہو باہر شریعت ہو دماغ میں ہمارے حقیقت ہو اور روح میں ہمارے معرفت ہو ساری چیزیں ضروری ہیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے لئے روشنی ہے اور شریعت یہ ہمارے لئے یہ اصا کے طور پر یا رسی کے طور پر فَإِنْ سَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاتْكُمُ الْبَيِّرَا فِسْلًا بہت ہے یہاں فِسْلًا بہت ہے سیدھے رستے پر چلنا مشکل بہت ہے اس پر قائم رہنا موت تک رہنا کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے فَإِنْ سَلَلْتُمْ مُلَا تَبِّبِيُ خُطُوَابِ الشَّيْطَةِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِينَ اس رستے کو چھوڑنا یہ شیطان کے پیچھے چلنے والی بات ہے اس کے نہ چلو تو شیطان تمہارا بہت ہی بڑا دشمن کافروں کا دشمن نہیں ہے یہ ان کو تو پہلے ہلاک کر دیا ہماری وجہ سے یہ جنت سے نکلا ایمان والوں کی وجہ سے اس لیے ان سے بدلہ لیتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِينَ اگر تم نے اِتْ شریعت کی رسی کو مضبوط نہ پکڑا اپنے اندر شریعت کی لاشی نہ لی اس فسلن سے بچنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی روشنی میں نہ چلے تو پھر خطرہ ہے تم فسل جاؤگے شیطان کے ہاتھ چڑ جاؤگے فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ تمہارے پاس اتنی نشانیاں واضح آیات آگئی ہیں اس کے باوجود بھی گمراہ ہونا اوروں کی چیزیں پسند کرنا اوروں کے قانون کو پسند کرنا اوروں کی صورت کو پسند کرنا اوروں کی حجامت کو پسند کرنا اوروں کے بالوں کو پسند کرنا اوروں کے لباس کو پسند کرنا تمہاری شریعت تو کامل ہے مکمل ہے ایک ایک چیز اس کا کوئی دواب نہیں ہے تو بنی اسرائیل کو ہم نے نعمتیں دیتی انہوں نے ناشکری کی دیکھو ان کا کیا حال ہو کیا حال ہو تمہیں اتنی اعلیٰ اللہ اعلیٰ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بینات ہیں آپ کی ایک ایک چیز واضح نشانی ہے اللہ کی تو مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے جیسا آئینے میں آئینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن آئینہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن میں نظر آئیں قرآن نظر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں تو اس کے لئے کوشش کرنا یا ایواللذین آمنوا دخلو فی السلم کافا آدمی دین میں داخل ہوتا ہے یہ پہلا مرحلہ پھر ایسا ایسا دین اس میں داخل ہوتا ہے تاکہ یہ کامل ہو جاتا ہے اللہ میں اس کی توفیر کتاب ہے الحمدللہ رب العالمی السلام والسلام ربنا آبنا بالدنیا حسنا بالآخرة بہت سلام وقلال آبنا اللہم انکا عفون تحب العفو اللہم اہدینا واہدی بنا وجعلنا سببا لمنہ صلی اللہ حسنا